موسیقی شیعہ علمہ کونسل کے زیر احتمام ولادت امام حسن کے حوالے سے آمن کانفرنس کا احتمام مزید الہ حسین اچھرہ لاہور میں کیا گیا جس میں تمام مسالک کے اکابرین قبلہ قاسم علی قاسمی علامہ حسن رضا کمی علامہ اسکر عارف چشتی مفتی سید آشک حسین پروفیسر سید محمود قزنوی صغیر عباس ورک منتظر مہندی لال مہندی خان کیسر رضا و دیگر نے بھی شرکت کی تقریم میں علم اکرام نے خطاب بھی کیا اجازہ دیگر آپ کو خوشی آتا ہے بڑا لوگ مومنین کو دیگر نے باہت سہادت حضرت امام حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک تو آپ تمام مومنین کو امام حسن علیہ السلام کو بہتر پیش کرنے کے لیے مہترم پھر عشق حسین صاحب نے شریف لائے ہیں ہمیں کوش سے پکل کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام حالانیوں کو جشن امام حسن علیہ السلام مبارک ہو میں نے حالانی اس لیے کہا ہے کہ حضرت امام حسن حالانیوں کی قسمتی ہے یہ سارے دکھیں گے ٹھیر دی کمی صاحب یہ اس محبت کا مزہ ہے جن کے حالانیوں میں کی گواہی رسول نے خدا دے رہے اگر انسان نیکی کرے گا جنت ملے گی لیکن جب سبر کرے گا تو جنت نہیں ملے گی جنت والا مل جائے تو لہذا روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ سبر ہے تو لہذا آپ نے اس سبر کو بڑھائیے اور اس سبر تو رمضان کی حد تک نہیں اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنا لو موت عید جیسی ہو جائے گی ایک نعمت ہوتا ہے نعمت کی جمع نعمہ نعمہ اور عدا میں فرق ہے عالیٰ کہتے ہیں باطلی نعمتوں کو جس طرح انبیاء کا وجود رسول کا وجود اماموں کا وجود قرآن کا اسمانی کتابوں کا وجود یہ باطلی نعمتیں ہیں سمجھو فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں ایے عالی ربکو ماتو کا دیبان تم باطلی نعمتوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو یکھ جو منہما لو لو والمرجان ان دو سمندروں کے ملاب سے دو موتی مکلتے ہیں ایک لو لو حسن ہے دوسرا مرجان حسین ہے حضرت امام حسن علیہ السلام بلہ شبہ شہدادہ امن تھے مجھے ایک محفل میں ایک بڑی علمی خاتم نے سوال کیا کہ جو امن کا میٹیاں بنی ہوئی ہیں ایک کا آواز کب سے ہوا میں نے کہا ان کا آواز حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس موقع پر شرکا نے سیٹی بان نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جمع بلادت باس آہدت شہدادہ امن نواسہ رسول جگر گوشہ علیہ و بطول حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے تمام آشکان رسول محبان اہل بیت تمام عالم اسلام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آج جب پاکستان انتشار کا شکار ہے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے پاکستان کو استحقام بکشا جا سکتا ہے پاکستان میں یہ جو سیاسی انتشار ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہ خان سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ سیرت حضرت امام حسن علیہ السلام کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں امن کے لئے کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ساری ایک آئنات میں سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا غیرت مند اور حلالی مسلمان جشن منا رہے ہیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت جو سیرت رسول علیہ السلام کا عکس تھی آپ کا زود و تقویہ آپ کی ریاضت و عبادت آپ کی عدالت آپ کی شجاعت آپ کی سخاوت یہ سب کے سب اصاف رسول علیہ السلام تھے اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے امت کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کا وہ کیدار ادا کیا کہ امت جس انتشار کا شکار تھی وہ امن کی شارعہ پہ گمزن ہو گئی اس وقت پاکستان کے اندر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی صورت میں جو انتشار ہے ہم آج جشن ولادت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے ان کی منت کرتے ہیں ترلا کرتے ہیں کہ خدا کے لئے حوض سے اقتدار میں کہیں ملک نہ کھو بیٹھنا آپس میں مل بیٹھو اور مل بیٹھ کر کوئی صلح کا وہ راستہ نکالو جس کی بنیاد حضرت امام حسن علیہ السلام نے رکھی تھی جن کی آج ولادت کا جشن منا جا رہا ہے میری دعا ہے پاکستان کے لئے کہ میرا رب پاکستان کو ہر طرح کی فرقہ واریت سے اور ہر طرح کی سیاسی فرقہ واریت اور انتشار سے محفوظ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پندرہ رمضان المبارک ولادت با سعادت حضرت امام حسن المجتبہ علیہ السلام مرکزی جامعہ مسجد الحسین اچھرا میں پروگرام ہوا جس میں تمام مکاتب فکر نے حضرت امام حسن المجتبہ علیہ السلام کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالی اور ان کو خراج تحسین پیش کیا اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب کا فریضہ ہے اور اسی پر غامزن ہے کہ ہم اپنی قوم کو ساتھ لے کے چلیں بغیر کسی تعصوب کے بغیر کسی مروت کے ہم سب کی شرع ذمہ داری ہے کہ ہم تمام پاکستانیوں کو ساتھ لے کے چلیں سب کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں کھائیں پیئیں یہی اسلام ہے یہی حضور نے جو پہلی دعوت کیا ہے تو وہ مشرقی نے مکہ کو کی ہے تو اس سے کیا مراد ملتی ہے کہ کافر کو بھی کھلانا ہمارے ہاں سنت نبوی ہے تو ہم مسلمان کیوں نہ کھائیں آپس میں یہ سب آپ اور ان مومنین کی مہربانی ہے کہ ہر مکتبہ فکر کا فرد یہاں موجود تھا اور پروردگار ان کو سلامتی عطا فرمائے اور یہ ہم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں اور ابھی انشاءاللہ وقت آنے والا اب راشن کی تقسیم ہوگی اس میں بھی کوئی مذہبی کوئی ہم سسٹم کے تحت نہیں بارتے ہیں بلکہ ہم فقط انسانیت اور اسلام کے نام پر بارتے ہیں آج شہزادہ امن حضرت امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت کے سلسلے میں ایک امن کانفرنس شیعہ مسجد پتھر مار کی اچھرہ میں رکھی گئی اور حضرت امام حسن علیہ السلام بلا شبہ شہزادہ امن بھی ہیں اور سردار جنت بھی ہیں اور جگر گوشہ بطول بھی ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا بھی ہیں آپ نے افو و درگزر رواداری محبت اخوت کا جو عملی پیغام امت کو دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ امن کانسلز امن کمیٹیاں امن کی انجمنیں مجلسیں کانفرنسز ان سب کی بنیاد آپ نے اسی دن رکھ دی جب آپ نے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائی اور آپ نے اپنی جذبات پر قابو رکھتے ہوئے آپ نے اسلام کے بارے میں ملت اسلامیہ کے بارے میں زیادہ سوچا یہی درس میں کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو اور عوام کو قبول کرنا چاہئے اور آپ کی سیرز سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہئے سیکھنا چاہئے کہ کس طرح باتوں کو درگزر کر کے اکٹھے رہا جا سکتا ہے محبت سے رہا جا سکتا ہے رواداری کے ساتھ رہا جا سکتا ہے یہ شکر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں پہ ولادت امام حسن مجتبا علیہ السلام کے حوالے سے ایک امن کانفرنس کا انقاد ہوا مسجد الحسین میں اور جس میں تمام مقاتب فکر کے علماء نے وہ شیعہ ہوں سنی ہوں علیہ حدیث ہوں تمام مقاتب فکر کے علماء نے یہاں پہ جو پیغام دیا وہ امن کا پیغام ہے وہ عاشتی کا پیغام ہے وہ امام حسن مجتب علیہ سلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے اسلام کی سربلندی کا پیغام ہے اگر ہم واقعا محب آل محمد ہیں اگر ہم جوانہ جنت کے سرداروں کے اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں تو ہمیں ان پاکی ذاستیوں کی سیرت پر عمل کرنا ہوں اور یخرجو منہم اللولو والمرجان ان دو سمندروں کے ملاب سے اللہ دو چیزیں برامت فرماتا ہے ایک اللولو والمرجان لولو سے مراد حضرت امام حسن علیہ السلام ہے اور مرجان سے مراد حضرت امام حسین علیہ صلی اللہ سلام ہیں یہ مفسرین قرآن لکھتے ہیں کیمرمن فرحان شیخ کے ساتھ عرشد علی سٹی ون نیوز لاہور